اعتصال صاحب وہ جو میرا سوال ہے اس کا جواب کوئی دیتا نہیں ہے کیا کوٹس کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتیں وقلہ کے ساتھ بڑی سوفٹلی ٹریٹ کرتی ہیں اور جب وقلہ کے کیسز وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو آسانی سے ریلیف مل جاتی ہے اس لیے ان کے اوپر پریشنی کوئی نہیں وقلہ کے ساتھ کوٹس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسے ہی انتیازی انصاف دیتی ہیں ایک ساتھ اور وقلہ کے ساتھ وہ انتیازی سلوک ضرور برتی ہیں جس کی پہلے عمران خان صاحب نے بات بھی کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ آپ اوڈا لے لیں تو آپ کو ریلیف زیادہ ملے گی اور آپ انفرنس اس طرح کر لیں یہ ہمارے زمانے میں جب ہم وقالت سیکھ رہے تھے یا کر رہے تھے شروع شروع میں آغاز دیں ایسا نہیں تھا اب یہ کارٹرز بن چکے ہیں کارٹرز ترے ہائی لیول تک کارٹرز گئے ہیں اور ان کارٹرز کو بھی کسی طرح ڈسکاریج کرنا پڑے گا توڑنا پڑے گا اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں اور ہو سکتا ہے کانسٹیوشنل امنمنٹ تک اس کو بارے میں سوچنا پڑے کیونکہ اعلیٰ عدالتیں بھی اس میں آتی ہیں تو میں یہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ ہوتا ہے اور آئی ایس لیول سے لویس لیول سیبل جاج تھرڈ گلاس پر بھی ہوتا ہے اور جو سواب دیدی اختیارات ہیں وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہمیں سواب دید کو قانون کے تیف ذرا عدالتوں کی بھی اس کو کم کرنا پڑے گا دو عدالتیں ریزسٹ کریں گی جتنی حائد عدالتیں ہوں گی اس نے زیادہ وہ ریزسٹ کریں گی اور ہمیں یہ ضرور کرنا پڑے گا اور پھر وقت میں آخری جملہ آر کر دوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس تحریک میں کا حصہ لے رہا ہے جس جو آج یہ سمجھے ہیں اس کا آغاز ہوا ہے اس حملے کے ذریعے وہ اگر کل فیصل آباد میں اس تحریک کا فالو اپ ہوتا ہے پر سوپنڈی میں ہوتا ہے جو اس میں دیتا ہے ہم باقی مقلعہ اپنے آپ کو شریف مقلعہ صرف اسی طور پر کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان کو ووٹ نہ دیں اور وہ ہاریں الیکشن جنہوں نے حملہ کیا تھا یا جو ان کو سپورٹ کرنے والے کیونکہ اصلی بات یہ ہے کہ جو خاموش مجارٹی ہے اس کے ہاتھ میں کنڈی ہے اور وہ اگر علی زفر اور میں ہم مل کے دونوں مثال کے طور پر اس خاموش مجارٹی کو آواز دے رہے ہوں کہ ان کو ووٹ نہیں دینا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب آسل ہے بہت شکریہ بیرسر اعتزاز عیسن پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیسے کانسٹیوشنل امینمنٹس بھی شاید کرنی پڑیں ووکلا کو عدالتوں سے ایک سوفٹ قسم کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کی حمد بھڑتی عمران خان صاحب عمران خان صاحب جو ہمارا معاشرہ ساؤتیوشنل معاشرہ ہے چونکہ یہ بیسیکلی جس کو انگلیزی میں نپوٹیزم کہتے ہیں اور جس کو اردو میں اکبرہ پروری کہتے ہیں یعنی ہر بندے کا ایک خاندان ہے ایک کمبہ ہے اس کی ایک برادری ہے ابھی اب لاہور کے واقعے کو دیکھ لیں کہ وکلا جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں چلے گئے ہیں حالکہ لڑائی تو دو چار ڈاکٹروں کی دو چار بکلا سے ہوئی ہے لیکن وہ پورے پنجاب انسٹیوٹ آل کارڈیولوجی کوئی ڈھانے چلے گئے ہیں مہا پہ اور سینکڑوں مریضوں پہ اور پورا ایک کرایسس کھڑا کر دیا پنجاب میں اور لاہور کے شہر کے اندر تو یہ بھی ایک اکربہ پروری ہے ٹریڈ یونیلزم کی فارم ہے اسی طرح سیاستدان ایک کمیونٹی ہے کسی ریپورٹر کی لڑائی ہوتا تھی ہے پولیس سے یا کسی بس والے سے تو سارے میڈیا والے جو ہیں وہ وہاں اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں تو اس قسم کے مواصلے میں احتساب شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا یہاں احتساب بھی بہرحال ایک آپٹکس ہی ہیں اور آج وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب آسطور علی زرداری صاحب کی بیل کے بعد اب یہ پروسس اب جو ہے یہ اب مطلب ایک اختتام پذیر ہے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ معاملہ کلیر ہو جائے نمبر ایک یہ ہے کہ ایوانِ عدل سے لے کر پی آئی سی تک کا فاصلہ کتنا ہے ذرا اس کی پہمائش کروالیں آپ یہ کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور وہاں سے وکلا جب چلے ہیں تو وہاں سے پی آئی سی تک پہنچنے میں ان کو ٹھیک ٹھیک ٹائم لگا ہے سارے رستے وہ نعرے کرتے آئے اور وہ کہتے رہے کہ ہم وہاں انسٹرینٹ بجھا دیں گے ان کو روکنے والا کوئیڈی تھا سپیشل برانچ کہاں گئی آئی بی کہاں گئی باقی ادارے کہاں گئے پولیس کہاں گئی آئی جی کہاں گئا سی سی پیو لاہور کہاں گئا وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں گئا کہاں گئے سارے رول آف لاؤ نہیں ہے وکلا کو پتہ تھا جائیں گے پھینٹی لگائیں گے ایسی کی تیسی کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور نہیں کر پائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں ساوے آسائی والا حال ہوگا یہ جو لوگ مارے گئے مارے گئے کچھ نہیں ہوگا یہ سارے وکیل چھوٹ جائیں گے کسی وکیل کے اوپر قتل کا پرچا نہیں کٹے گا دہشتگردی کا پرچا نہیں کٹے گا اور یہی سارے تنظیموں والے جو ہیں وہ کل کوئی شور مچا رہے ہوں گے آج میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کرتا ہوں مجھے ابھی انفرمیشن آئیے جتنے لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جنوری میں وہ تمام اپنے ساتھ بیس بیس پچیس پچیس لوگوں کو لے کر پی آئی سی گئے ہوئے تھے آج کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نہیں گیا ہوا تھا سب نے کہا کہ جناب یہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہ یہ نہ ہو کل کو لوگ یہ نہ کہے کہ جناب آپ ساتھ نہیں گئے تھے تو سارے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے گئے اور ایک سے بڑھ کے ایک آگے آگے ہو کر لڑ رہے تھے تاکہ ایک بات ابھی انسارب باسی صاحب نے کہی وہ جملہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست نے کہا ہماری make میں ہماری بناوٹ میں کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے تو وہ manufacturing defect rule of law manufacturing defect manufacturing fault sir ہم ڈنڈے کے لیے بنے ہیں practically آپ ڈنڈا چلائیے ہم بہت اچھے چلیں گے اسی موٹر وے کے اوپر ڈنڈا چلتا ہے سارے صحیح جا رہے ہوتے ہیں سب ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں ڈنڈا نہیں چلتا سڑک کے اوپر باقی دوسری سڑکوں پر سب غلط جا رہے ہوتے ہیں عثمان بزدار نے چالان گھر بیجنا شروع کر دیئے تھے سارے اشارے پر کھڑے ہو رہے تھے sir یہ ڈنڈے کی قوم ہے میری بات سنے انسارب باسی کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ ان کو آپ اتنا جمہوری اور اچھا بچہ وہ پپو قسم کی قوم نہیں ہے یہ یہ ڈنڈے والی قوم ہے ان کو ڈنڈا دکھائیں اور ان سے کام لیں ان کو ڈنڈا دکھائیں اور ان سے کام لیں یہ ڈنڈا دیکھ کے کام کریں گے ایسے نہیں کریں گا اور بھکلہ کو غلط فہمی ہے انہیں جاجبہ حال کرواتا تھا وہ اس وقت کی ایسٹیبلlicمنٹ ج экспер صاحب کے ساتھ مل گئی تھی اس وقت کی ایسٹیبلشمنٹ جریچ صاحب کے ساتھ مل گئی تھی اور سیichtانوں کے ساتھ اور بھکلہ کے ساتھ مل کے یہ ساری ڈرامے بازی ہوئی تھی وہ تحریک بہت اچھی تھی لیکن ان کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کوئی کام کر دیا تھا کوئی کام یا کوئی نہیں کر سکتا جو کام ہوتا ہے وہ ڈنڈا کرتا ہے تو ڈنڈا دکھائیے اور کام لیجی سڑک کا بھی کیس بنا دیا آزم خان کا بھی کیس بنا دیا اور چھے مینے کے بعد وہ کیس چاہے وہ بھی دم توڑ دے گا تو یہ نیب تو پھر بیسکلی کیا کر رہا ہے نیب تو صرف ایک گیم آف ایمپریشن کے گیم آف اپٹکس کھیل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے ایک چیز تو سادھی ہے کہ ہمارے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ہم وائٹ کولر کرائیں کو انویسٹی گیٹ کر سکیں اس کو پروسیکیوٹ کر سکیں اس کے اندر ایویڈنس کلیٹ کر سکیں اور اس کی بنیاد پہ اپنا کیس ثابت کر سکیں جی سید میں نے کہا کہ کالی کپیسٹی کے ایشو ہے یہ ڈیٹرمنیشن اور ویل بھی نہیں ہے کیونکہ انسار عباسی صاحب کو شک ہے انہوں نے اس شک کا عرض مربلا کیا ہے کہ یہ صرف پولیٹکل انجینرین کے ٹولز ہیں میں سمجھا عباسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن دیکھیں میں میں عرض کر رہا ہوں کہ کپیسٹی نہیں ہے ثابت کر نہیں سکتے اور ہارٹ ڈیل دیتے ہیں اس چیز میں ہم یہ تو کہہ رہے ہیں یہ پولیٹکل انجینرینگ ہے کیا سینے پہ ہاتھ رکھے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب بے گناہ انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی نہیں کہہ سکتے یہاں پہ سیاستدانوں کا ایک ٹولہ ہے جو بیمان ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے بہت بڑی تعداد میں ہوتا یہ ہے کہ دو چار کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اور باقی سب کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اگلی منزل وہ ہے اگر ادھر پہنچ جاؤ گے تو تمہیں ٹائٹ نہیں کریں گے تم اقتدار کے مزے بھی لوگے اور موجے بھی تمہاری لگی رہے گی وہ جاتے ہیں وہاں سے بیٹھ جاتے ہیں وہاں وہ اپنی موجے لگتے ہیں یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے لیکن اس سارے کے بیچ میں یاد رکھیے اس سارے کی بیچ میں یاد رکھیے جو کیسز چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں صاف پانی میں کرپشن ہوئی ہے تو ہوئی ہے اس کا دفتر علی عمران کے دفتر پہ بنا ہے اس کے پلازے میں جو تعمیر ہی نہیں ہوا وہ منزل ہی نہیں ہے جس پہ دفتر تھا تو ہوئی ہے بھائی دو نبری جہاں دو نبری ہوئی ہے وہ دو نبری موجود ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ الگ بات ہے اگر دو نبری نہ ہوتی تو آپ کتری خط لے کر آتے ممکن ہی نہیں تھا بات یہ ہے کہ دو نبری تو ہوئی ہے جو کیس کھلے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کھلنے چیئے تھے وہ اس لیے نہیں کھلے کہ ان لوگوں کو اس جتھے کو اس جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے کے دن ایک دوسری ڈیویلپنٹ بھی ہوئی اور اگر وکلا کی اور ڈاکٹروں کی یہ مارفٹائی کا سین نہ ہوتا اگر وکلا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ نہ کر دیتے اور ایک عجیب اور غریب قسم کی غیر معمولی صورتحال نہ پیدا ہو جاتی لائن آرڈر کی تو غالباً اس وقت کی ٹو ٹیلیویشن پروگرامز ہیں اس ٹیلیویشن پروگرامز سمیت سب سے زیادہ اسی چیز پر غور ہو رہا ہوتا کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو میڈیکل بیل ملی ہے آج اس کے بعد پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں کھڑی ہے اور ملکی سیاست کیا کھڑی ہے اور وہ جو سب کچھ ایک پاکستان میں ایک ریوش چلی تھی یا آپ کہلے کہ ایک فیز آیا تھا پاکستانی پولٹکس کا جہاں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیمز بنی 45 بلین روپیز کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے ٹیمز بنی سب کچھ ہوا کیا وہ سارا کا سارا پروسس جو ہے اب ایک گرینڈنگ ہالٹ کی طرف بھڑا ہے یہ وہ بیسے کشو ہے اسی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں انسار آبازی صاحب یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو بیل ملی اور اس کے بعد سے توقع تھی کہ ظاہر آسف علی زرداری صاحب بھی بیمار ہیں کچھ لوگ کہتے تھے نواز شریف صاحب اسی زیادہ بیمار ہیں تو ان کو بھی پھر بیل مل جائے گے وہ بھی باہر آ جائیں گے لیکن کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سارا پروسس اکاؤنٹی بیلیٹی کا شروع ہوا پہلے پینامہ کے ساتھ اور پھر یہ فیک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کیسز میں وہ اب ختم ہو گئے ختم ہوتا جا رہا ہے دیکھیں ڈاٹس صاحب جو افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اتصاب جو اکاؤنٹی بیلیٹی کا جو پروسس ہے اس کو ہمیشہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ رہا ہے پوری پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں کبھی بھی اگر یہ انڈیپنڈنٹلی چلایا جاتا ہوتا کیسے چل سکتا ہے انڈیپنڈنٹلی چل سکتا ہے ویسے دیکھیں اس کے لیے اصل میں دیکھیں پورے میں یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جو ہم نے اپنے آپ کو مافیاز بنا لی ہیں انفرنس ہم جو کرتے ہیں پورے اور قانون کو اپنے تابع کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں اور جب برادریزم کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کرپٹ ہے تو کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو آپ اس کو ایک کرپٹ کے طور کے اوپر لیں نہ یہ کہیں کہ یہ تو ہماری برادری کا ہے اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے accept politicians politicians ایک دوسرے کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑے اس کو بھی پکڑے لیکن باقی آپ overall دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی میڈیا میں میڈیا میں کوئی بندہ آ جائے تو ہم اس کو free press کا issue بنا لیتے ہیں اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو ایک یونیسن ہے accountability ہو سکتی ہے پاکستان جیسے معاشر میں کی نہیں ہو سکتی دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمیں اس چیز کو جب تک ایڈریس ہم نہیں کریں گے نا اس چیز سے نہیں نکلیں گے کس چیز ہے یہی جو brotherism والی بات ہے اکرابہ پروری اکرابہ پروری